اس بلٹن کے پرائیو جک ہے یوگ منی انسٹیٹوٹ آف نرسنگ کرنا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب ہائی ٹیک تھک باجوں نے 10 روپے کے ریچارج کے مطلے لاکھوں روپے آکاؤنٹ سے رڑا دیئے خاتے سے گائب ہوئی ایک لاکھ 49000 روپے کی رقم کا پتہ یوگ کو اس وقت لگا جب بیگ سے یوگ کے موبائل پر SMS آیا اس کے بعد یوگ نے گڑا تھانے پہنچ کر تھگی کی شکایت درج کروائی ہے ایک ریچارج کیوب سائٹ سے ایک کپل نام کے بیتی ہیں جنہوں نے ریچارج کرانے کے لیے آفر کے تحت انہوں نے نیٹ پہ جا کے ایک سائٹ خوزی جس میں انہوں نے 10 روپے کا ریچارج کروایا اور ان کے دوارہ ایک فون آیا انہوں نے اپنی ساری ڈیٹیلز ان سے شیئر کر دی تو آج کل سائبر کا ایک یہ نیا طریقہ آ گیا ہے کرنے کا جس میں کوئی بھی آپ سائٹ پہ جاتے ہیں جس میں وہاں سے فون آتا ہے وہ بولتے ہیں آپ کو ریچارج کروانا ہے تو آپ یہ ایپ انسٹال کریے اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس ایپ کے ذریعے وہ آپ سے کچھ ایپ انسٹال کرواتے ہیں کچھ آپ اس میں terms and condition پڑھتے نہیں ہیں اور آپ اس کو allow کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا فون ایکسس کر لیتے ہیں اس مادیام سے وہ آپ کے سارے جیسے آپ جب ریچارج کرواتے ہیں تو آپ اپنا پاسوارڈ ڈالتے ہیں وہ ٹی پی ڈالتے ہیں تو وہ ساری چیزیں وہ لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے انہوں نے بھی ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کری اور پھر ریچارج کیا اور اس مادیام سے ان کے ایک لاکھ اونان تالیس ہزار روپے کا جو ہے وہ ویڈراؤ ہو گیا ہے تو جیسے ہی معاملہ سنگیان میں تو پروپر پھر سائبر سے اس کی جانش کروائے گئے اور معاملہ پنجیبت کیا اور ابھی جوالپور پولیس حدکشک کے پاس ممبئی سے ایک پیڑت پتی اپنی لاپتا پتنی اور بیٹی کو خوجنے کی گوہار لے کر آیا ہے پیڑت پتی نے بتایا کہ وہ ممبئی کے تھانے میں رہتا ہے اور کپڑے کی دکان لگا کر اپنا جیوان یاپن کرتا ہے 24 جنوری کو پریاک راج اتر پردیش سے اس کی پتنی پنگ کی چار ورشی بیٹی رودراکشی کو لے کر واران اسی ایکسپریس ٹرین میں بیٹھ کر ممبئی کے لیے نکلی تھی رات 8 بچ کر 45 منٹ پر ٹرین جوالپور پہنچی تھی جوالپور کے بعد سے وہ ممبئی نہیں پہنچی ممبئی ریلو سٹیشن پر بھی اسے خوجا گیا لیکن اس کا پتا نہیں چل پایا ویرت پتی نے آگے بتایا کہ اس کی آخری لوکیشن جوالپور سٹیشن کے پاس ملی تھی اس کے بعد اس کا موائز سوچ آف بتا رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے منیش اپنی پتنی اور بچی کی تلاش کے لیے دردر بھٹک رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی پتنی اور بچی کو پولیس پرشاسن تلاش نہیں کر پایا ہے جوالپور کے مانس بھون مارگ پر صبح ساڑھے دس بجے ایک آنیانتریت ہوئی رال رنگ کی کریٹا کار نے جم کر تانڈا مچایا پرتیکش درشیوں کے نسار سڑک پر خڑی نگم کی دور ٹو دور کچھرا کلیکشن گاڑی کو ٹکر مارنے کے بعد آنیانتریت کار نے ایک موٹر سائیکل سوار کو بھی گھائل کر دیا گھٹنا کی سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو اپچار کے لیے اسپطال روانہ کرتے ہوئے معاملہ بیوچنا ملیا ہے یوگمنی انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ جامدار ہوسپٹل چبلپور نرسنگ کے شیطر مدیپردیش سرکار دورہ سٹریٹ وینڈروں کو ایک طرف لوک لباب نے وادے کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہی سٹریٹ وینڈروں کو راستے سے ہٹا کر بیروزگار کیا جا رہا ہے نگنگم جوالپور دورہ سٹریٹ وینڈروں کو ہٹانے کا کار کیا گیا مدیپردیش ہائی کورٹ اور شاسکی ایرگن ہسپٹل کے بیچ میں سڑکے کنارے چائے اور پان کے ٹپرے رکھ کر اپنا جیون یاپن کھنے والے بیروزگار پریواروں کو نگنگم کے اتکرون دستے نے اتکرون کا بہانہ بتا کر ہٹا دیا بیروزگار ہوئے ان پریواروں کے سامنے روزی روٹی کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں بچا ہے دکان لوگ ہیں کہا جائیں آج دکان داری کر کے دو چار سو رو پر کماتے ہیں تو اپنا گھر چلاتے ہیں اور آتی کر مر روز ہو رہا ہے تو اس کی ہم کو کہیں دکان دی جائے بٹن کر جائے ہمارا بھی حل کر جائے یہ آیوکت مہبودہ دورہ یہاں نریخشن کیا گیا تھا ایلگین اسپطال کے سامنے یہ ٹھیلے جمع لیتے ہیں باؤنڈری بول سے لگ کے ان کو ہٹانے کا نردیش کیا گیا ہے جبلپور کے مدن مہل تھانے میں ایک یوتی نے پرت مہرہ نام کی یوکت پر ریپ کی شکایت درج کرائی تھی جس کے بعد پولیس دورہ پرت مہرہ کی تلاش کی جا رہی ہے وہی مدن مہل تھانہ پولیس نے یوتی کے بیان کے آدھار پر کیفے سنچالک کو گرفتار کر لیا ہے یوتی نے پولیس کو بتایا تھا کہ پرت مہرہ دورہ اسے رانی تار استحت بی کے کیفے میں لے جائے گیا تھا جہاں اس کے ساتھ یہ وقت نے بلتکار کی گھٹنا کو انجام دیا تھا بلتکار کا معاملہ مہلہ درج ہویا تھا جس میں مکھہ روپی پارث مہرہ ہے اس میں یہ ویڈیشنہ کے دوران پایا گیا ہے کہ جو کیفے کا سنچالک ہے جتے اندر چھوک سے اس کے بھی بھون کا سندگ تپائی گئی اور شہرڈ اندر میں شامل پایا گیا اور اس کے دورہ ابیٹمنٹ بھی کیا گیا اس لئے اس کو 109, 111, 114, 120B کے تحت اس کے بھی افتاری کی گئی ہے اور ساتھی سبھی کیفے سنچالکوں کو اس بات کے لئے سوجد بھی کیا گیا ہے کہ یہ ان کی جمع داری ہے کہ ان کے کیفے میں اس طرح کی گھٹنا ہے گھٹتنا جوالپور کے عبدالرجاق کی تین دن کی پولیس ریماند ختم ہونے کے ساتھ ہی پولیس نے عبدالرجاق نیالے میں پیش کیا جہاں پولیس دور عبدالرجاق کو پولیس ریماند کو اور بڑھانے کا نیالے سے مانگ کی گئی جہاں نیالے نے پولیس کی ریماند بڑھانے کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے عبدالرجاق کو جیل بھیج دیا ہے پولیس عبدالرجاق سے اور پوستاج کے لئے ریماند چاہ رہی تھی ہانا ہنمانتال کے اپراد کا مانگ ستائیس بٹے اکیس آروپی عبدالرجاق ایوام آنے کے ویرود آج آروپی عبدالرجاق کو ریماند اپراند نے ماننی نیالے میں پیش کیا گیا تھا اس کی اور ریماند کی پولیس ریماند کی مانگ کی گئی تھی جو ماننی نیالے دورہ نیرست کی گئی ہے پولیس دورہ جو بھی پوستاج کی جانی تھی وہ پوستاج پون کر لی گئی ہے اور انہیں تتھو کو جاننے کے لئے پولیس دورہ ریماند کی گئی تھی اور انہیں اپرادی فرار آروپیوں کے ویشہ میں جاننے کے لئے ریماند پرابت کی گئی تھی پولیس دورہ آوشک جو بھی تتھتے وہ جوٹا لیے گئے ہیں اور پرکن سے سمبندی دستاویجو کا سنکرن کیا گیا ہے اس کو ماننی نیالے کے سمجھ بہش میں پرستط کیا جائے تمیلاڈوں میں بیتے دنوں ایک نابالی کا دورہ اسکول میں خودکوشی کرنے کا معاملہ سا ان دنوں گرم آیا ہوا ہے نابالی کا دورہ کی گئی خودکوشی اب راجنیتک لوگ دھرمانترن سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں جبلپور میں اخلہ بھارتی ودھیارتی پریشت نے نابالی کا دورہ آتمتیا کیے جانے پر سوکھ سینٹر میں کینڈل مارچ نکال کر مرتکہ کوش دھان جلی دی ہے پچھلے کچھ دنوں پور تملاڈو میں ایک تیرہ سال کی بالی کا دورہ سکول میں پڑھتے پڑھتے دھرمانترن کا جو سکول دورہ دباؤ بنایا جار تھا عیسائی مشنری سکول دورہ ایک بچی کو دھرمانترن کرنے کا دباؤ بنایا جار تھا اس کا بچی کو اتنا پریشر کیا گیا ہے کہ اس بچی نے آتمتیا کر لی آج پورے دیش بھر میں اخل بھارتی ودھیارتی پریشت تملاڈو سرکار کے ویروت میں پردرشن کری گی جس پرکار سے ایک عیسائی مشنری سکول میں دھرمانترن کیا جارہا ہے چھاتروں کو اور چھاتروں کو پریشان کیا جارہا ہے دھرمانترن کے ویروت میں آج پورا ودھارتی پریشت پورے دیش بھر میں ہر جلہ کندروں میں آج پردرشن کر رہے گی یہ جل سے جل یہ دھرمانترن بند کیا جائے اور اس پرکار کی سکشا مشنری سکولوں میں دی جارہی ہے سرہ سر گلاتس کی ہم لوگ گھنگور ننہ کرتے ہیں آج اسی کو لیکر ودھارتی پریشت جولپور مہانگر دورہ یا پردرشن کیا گیا اس بلٹے نے اتنا ہی سی کہ ساتھ مجھے دی ججا جارہت نمسکار